چرمن جوائنس چیف آف سٹاف کمیجری جنرل ندیم رضا نے روس کے دورے میں امنشن دوہزار اکیس نامی مشترکہ فوجی مشکوں کا مشاہدہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق مشترکہ مشکیں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی ہیں جنرل ندیم رضا نے ایس سی او کے رکن ممالک کے چیف آف جنرل سٹاف کے اجلاس میں بھی شرکت کی اجلاس میں افغانستان کی صورتحال اور عالمی اور علاقائی سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں میں بین الاقوامی دہشتگرد تنظیموں کی سرگرمیوں پر بھی گفتگو کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا کہ پاکستان کتے میں امن ترقیز تحکام کے لیے ایس سی او کے ساتھ کام جاری رکھے گا جنرل ندیم رضا نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی مسلح فوج کی شراکت پر اظہار خیال کیا جنرل ندیم رضا نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں پر بھی روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنا تمام ممالک کی اجتماعی ذمہ داری ہے افغانستان میں امن ہی خطے میں امن کی زمانت ہے جنرل ندیم رضا کی روسی فیڈریشن کے چیف آف جنرل سٹاف سے بھی ملاقات ہوئی جنرل ندیم رضا کی پیپلس لیبریشن آرمی چین کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سے بھی ملاقات ہوئی جنرل ندیم رضا نے اس معاقے پر کہا کہ پاکستان روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون آگے بڑھانے کو بہت اہمیت دیتا ہے پاکستان یقین رکھتا ہے بہتر تعاون سے بامانی طویل مدتی سٹریٹیجک تعلقات استوار کریں گے